36 گھر کے پورو مکمتری رمن سنگھ کے پی اے اوپی گپتہ کو ایک نابالک لڑکی کا دہہک شوشل کرنے کے معاملے میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے نابالک لڑکی نے اپنے ساتھ ہوئے یون پرطارنا کی سنسلے وار جانکاری گیارہ پانوں کے پتر میں لکھ کر پولیس کو دی ہے پورو مکمتری ڈاکٹر رمن سنگھ کے پی اے اوپ پرکاش گپتہ کو پولیس نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گپتہ پر آروپ ہے کہ راجنگ گاؤں کے ایک نابالک لڑکی کو پہانے کے نام پر وہ رائپور لائے تھے اور بیتے کئی سال سے اس کا دہہک شوشن کر رہے تھے نابالک نے اپنے ساتھ ہوئے یون پرطارنا کی سنسلے وار جانکاری گیارہ پانوں کے پتر میں لکھ کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کا دو بار اووشن بھی کر آیا جا چکا ہے بیتی رات کری دو بجے سیویل لائن پولیس نے آروپی گپتہ کے گھر میں دبشتی جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا نابالک کی ریپورٹ پر پولیس نے دھارا 306 اور 506 کے تحت آپراد پنجیبت کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی نابالک ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر گپتہ بیتے کئی سالوں سے یون چوشن کرتا رہا ہے تنگاکر کشوری نے پولیس میں شکایت درج کر آئی کئی پر بھی کوئی بندک والی بات نہیں آئی ہے اور سوچہ سے اس کے پریزن کو بھی پتا تھا یہ جو نیواز ہیں نیرائیپور میں اور سنتوسی نگر میں دو جگہوں کی بات آئی ہے سامنے اور اس میں اکنٹہ ساس کی آواز کی بھی بات سامنے آئی ہے پرارمیت پوچھتاچ نے اور بھی پوچھتاچ کی جائے گا اس میں ایسا بھی بات سامنے آئی ہے کئی باہر بھی لے جائے گا تو وہ سمبند میں پتہ سے جانچ کی جائے گا کشوری نے گیارہ پنوں میں لکھے اپنی آپ بیٹی میں پتہ پر بیچے جانے کے عاشنگا ظاہر کی ہے گپتہ کشوری کے پتہ کو روپے دیتے تھے پولیس کو دیئے بیان میں پیڑک کشوری نے کہا ہے کہ مجھے اوپی انکل پڑھائی کرانے کے لیے راجنل گاؤں سے رائپور لے کر آئے تھے لیکن دوہزار سولہ میں جب ان کی پتنی مائکی گئی تھی تو اوپی انکل نے میرے ساتھ انچار کیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا وہ دراتے اور دھمکاتے تھے مہیلہ تھانے میں ریپورٹ ہونے کے بعد پولیس تتکال حرکت میں آئی اور دیر رات اوپی گپتہ کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے ہائی پروفائل اس ماملے کو لے کر ترہاں ترہاں کی چرچائے ہو رہی ہیں اس ماملے میں رمن سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں سارے تتھ سامنے آنے چاہیے جانکاری لینے کا پریاز کر رہا ہوں کیونکہ پوری جانکاری جب تک ملے گا نہیں تب تک ادھکری تروپ سے میں کوئی بات کہنے کے نہیں کہہ پہوں گا مگر میں نے کہا ہے کہ پوری تتھوں کی جانکاری پولیس سے بھی لیں اور ان کے پریواروں اب یہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ تو تتھ بات میں سامنے آنے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز